تیل عویب میں حملے کا ائر ریڈ الارٹ سائرن بریکنگ اور شاٹ تیل عویب میں دوسری بار حملے کا الارٹ بڑی کمار یہ دیکھیں پورے شہر میں ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو یہ دیکھیں ذرا تیل عویب کیا حالات ہیں وہاں پر ائر ریڈ الارٹ کے بعد شیلٹرز میں چپے لوگ بڑی کمار آپ کے سامنے راہول اس کے پی آئی پی میں ایمبینز کے ساتھ سیدھے چلیے منیش کے پاس منیش ابھی اس وقت تیل عویب کا کیا سیٹرز ہے کوئی ریاکشن دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ید بیرام ہو ہی نہیں سکتا ہے میں کہوں گا کہ آپ کے موہ پر سرسوٹی کا نواز تھا ابھی کچھ دیر پہلے اجرائیل کے پردان منتری کے طرف سے آدھیکارک بیان جاری کر دیا گیا کہ ہم ید بیرام نہیں کرنے والے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آئی ڈی اپ پوری طاقت کے ساتھ نورت میں اپنا آپریشن کرے جیسا کی آئی ڈی اپ نے مجھے بریپ کیا تھا میری ٹیم کے جو میمبرز ہیں سچین ترنت منیش جو خبر بتا رہے ہیں اس کی بریکنگ بنا کے ترنت اے صاحب مجھے دیجئے منیش گوئیڈ بلکل دیکھیں اجرائیل کے پردان منتری بینجامین نیتنیاو کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ انہوں نے امریکہ اور فرانس کی طرف سے ید بیرام کا جو پرستاو ہے اس کو دیکھا تک نہیں اس کو دیکھنے کے لائق نہیں سمجھا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا آئی ڈی اپ کو کہ پوری طاقت کے ساتھ وہ ہزباللہ کے خلاف اپنا آپریشن شروع کرے اور جاری رکھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجرائیل اور لیبنان کے بیچ جنگ کو اور اجرائیل کے گراؤنڈ آپریشن کو اب کوئی نہیں روکنے والا ہے دیکھیں امریکہ یورپی یونین فرانس اور کئی سہیوگی دیشوں نے مل کر ایک پرستاو دیا تھا وہ پرستاو تھا 21 دن کے یدویرام کا اس 21 دن کے یدویرام کے درمیان آئی ڈی اپ اور ہزباللہ ایک دوسرے پر گولے بارین نہیں کرتے نورت ازرائیل میں جو لوگ بستاپیت ہو گئے ہیں وہ سب لوگ اپنے گھر لوٹ آتے ساؤتھ لیبنان کے لاکھوں لوگ جو گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ اپنے گھر لوٹ کر آیا تھے لیکن پردان منتری نیتنیاہو نے ساپ کہہ دیا ہمیں اس یدویرام کو نہیں ماننے والے ہیں اور انہوں نے آئی ڈی اپ کو کوچھ کرنے کا آگے بڑھنے کا آدیش دے دیا مطلب ساپ ہے جس مہا ید کی ہم آشنگ کا جتا رہے تھے کم سے کم نیتنیاہو نے اس طرف ہری جھنڈی دے دیا آئی ڈی اپ کو جانکاری دے رہے ہیں یہ اس وقت کی بڑی خوابار ہم آپ کو بتا رہے ہیں نیتنیاہو نے کہہ دیا کہ نہیں ہوگا یدویرام لیکن فلور بریکنگ اس وقت کی بڑی خوابار اسرائیل کے پورٹ سٹی علیات پر بڑا حملہ بریک کریے اس وقت کی بڑی خوابار یہ دیکھیں سیدھے آئیے علیات پر شاہد سوسائی ڈرون سے حملہ بڑی خوابار علیات کے کمیشل بیلنگ پر گرا ڈرون بڑی خوابار عراق سے اسرائیل پر لگاتا ہے حملہ بریکنگ اور شاٹ دیکھائیے اس وقت کی بڑی خوابار موسیقی ایک اور بڑی خوابار سیز فائر پر ہم اگلے دو خبروں کے بعد آنے والے ایک اور بڑی خوابار سیدھے آئیے علیات پر حملے کا سب سے نیا ویڈیو بریکنگ اور شاٹ دیکھائیے اس وقت کی بڑی خوابار دیکھائیے ذرا علیات پورٹ پر گرا عراقی ڈرون یہ دیکھیں ذرا عراقی ملیشیا نے کیا ڈرون حملہ بڑی خوابار حملے میں علیات پورٹ کو بھاری نقصان پہنچا یہ بڑی خوابار آ رہی ہے یہ دیکھیں ذرا یہ اس وقت کی بڑی خوابار میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں جاؤں گا راہو ذرا دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے آج کی سب سے بڑی خوابار یہی ہے یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں یہ بہت بڑا اٹیک ہے ایک اور بڑی خوابار سیدھا آئیے اسلامیک ریزسٹنس نے لی حملے کی ذمہ داری بریک کریے اس وقت کی بڑی خوابار اسرائیل کے لیے آرپورٹ پر عملہ ہوا ہے ڈرون حملہ لیبنن کا بدلہ یہ انہوں نے کہا ہے قطعی بزبولہ کی اپیل کے بعد عراق کا حملہ یہ دیکھیں ایران زبرتت گھٹو کو اسرائیل پر حملے کا نردیش بڑی خوابار لوکیشن لکھتے رہیے گا پلیز اوپر اوپر لوکیشن اور نیچے جو ڈلی میں ارون کے زیوال بول رہے ہیں وہ بھی ہم آپ کو نیچے ٹکر میں دکھا رہے ہیں راول ذرا تیروں بریکنگ تیروں شاٹ دکھائیے سر یہ جو اٹاک ہو رہے ہیں اسرائیل کے بیسز پر کیا یہ نیو نارمل ہے سر نیو نارمل بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابھی بھی سمجھ ہے ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں میرا سوچ کچھ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے جس طرح سے لڑائی کو میں سٹڈی کر رہا ہوں دن پر دن یہ جو ہر ایک چیز ہو رہی ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفرنٹ کو ڈیفرنٹ ہوں کہ تو کیا پالسی ہونی چاہیے اسرائیل سکتا ہوں ڈیفرنٹ ہوں کہ ڈیفرنسی بے مطلب یہ ہے کہ ہماموٹ ہوںCar ہزمولہ ہوں ہوتیو ڈیفرنٹ جیسے آپ نے خوراوٹ بھی ڈوہزار کچھ بڈا ویلی میں کیا ہوا تھا مجھے گا ، می زندگی ہیں کہ اس کے لیے میں حقا فرحادی میں اسے درمی بھی ایزارے پر شاشت رائے ہوئی لکھتے ہیں اور اس طرح قبول اور اسے درمی بسیار پر اسے درمی بھی حمولщё وقت جدود. پر شاشت رہا گیا ہے ، جو اسے درمی بھی طور پر حماس ، جو خاص کرتے ہیں کہ ان کے لیے لیے حمول ایک آیاں کی بھی پیار ہیں۔ ہمارس has become today a very weak force اسی پرکار سے the objective should be not to eliminate ہزباللہ ہزباللہ کو eliminate نہیں کر سکتے آپ ہزباللہ کو صرف ہاں weak کر سکتے ہیں اس کے وقت damage کر سکتے ہیں اس پر لوکل پاپولیشن کی اس کے وقت جا سکتی ہے اس طرح سے destruction ہوگا and similarly in Yemen تو میرا ماننا ہی ہے کہ یہ سجیسٹی یعنی کہ سوچ بچار سے اگر کام کیا جائے تو first of all they must defend themselves from aerial attack from Hezbollah, from Yemen and from Hamad جو سب مسائل کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب in a larger scale Israel has the capability of air power, missile power, artillery power, indirect weapon power, drone power ان سب کو استعمال کریں تینوں جگہ اور سب سے اس مکل ہزباللہ کے مرکلا point taken be with me